Welcome to my channel آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنا گوگل اکاؤنٹ کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جی میل اکاؤنٹ اور گوگل اکاؤنٹ سیم ہی ہوتا ہے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جی میل اکاؤنٹ ہی گوگل اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے اس کو بیک کر لیتا ہوں اس کو بیک کرنے کے بعد آپ نے اپنی جی میل اپلیکیشن کو فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنے کے بعد اپنی جی میل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو اوپر آپ کو آپ کا لوگو مل جائے گا آپ اس لوگو پر کلک کرنا ہے اگر یہ لوگو یہاں پہ آپ کو شو نہیں ہو رہا تو اپنی پلی سٹو سے اپنی جی میل اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو یہ لوگو آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا اس لوگو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سارے جو بھی اکاؤنٹ یہاں پر لاؤگن ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گے تو اب آپ نے اس اکاؤنٹ کو یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں فرزمپل میں اس اکاؤنٹ کو یہاں پر ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں جیسی میں نے اس اکاؤنٹ پر کلک کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لوگو اوپر چینج ہو چکا ہے اب آپ نے دوبارہ سے اس لوگو پر کلک کرنا ہے لوگو پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کو اس اکاؤنٹ کے نیچے یہاں پر لکھ ہوئے نظر آ جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ تھوڑی سی چیکنگ کرے گا اس کے بعد اس اکاؤنٹ کی ساری سیٹنگ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم پسنل انفو ڈیٹا اینڈ پریویسی کافی ساری اس طرح کی سیٹنگ بل جائے گی تو آپ نے یہاں سے ڈیٹا اینڈ پریویسی کے اپشن کو فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ڈیٹا اینڈ پریویسی کی ساری سیٹنگ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی اب آپ نے یہاں سے سب سے لاسٹ میں آ جانا ہے لاسٹ میں آنے کے بعد آپ کو جو پہلا اپشن مل جاتا ہے وہ ہے ڈیلیٹا گوگل سرویس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گوگل کی کوئی ایک سرویس ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ وہ ایک سرویس ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب ہو گیا ایڈسنس ویرا کوئی ایک سرویس اس کے بعد دوسرا اپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا پورا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈیلیٹ یور گوگل اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اگین یہاں پہ تھوڑی سی چیکنگ کرے گا اس کے بعد آپ کو پاسفرڈ کا اپشن مل جائے گا تو پاسفرڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے اگین سب سے لاسٹ میں آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو اپشن مل جائیں گے جو پہلا اپشن ہے اگر آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی اس اکاؤنٹ کی جو بھی پینڈنگ پیمیٹ ویرا ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی تو یہ آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے اس کے بعد دوسرا اپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو پرمننٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے اپشن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اس کو ہمیشہ کلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہاں سے دوسرا اپشن کو بھی یہاں پہ سیلیکٹ کر رہا ہوں ڈیلیٹ اکاؤنٹ کا بٹن پریس کرنے سے پہلے آپ نے لوگو پہ دوبارہ سے اس کے بعد آپ نے اپنے براؤزر کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں سے کروم براؤزر کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جور گوگل اکاؤنٹ and all its data have been deleted